تین ویتر حدیث کی روشنی میں دو طریقے سے پڑھے جا سکتے ہیں ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرمان ہے کہ رات کی نماز دو دو رکھتے ہیں جب تم درو کے صبح ہونے والی ہے پھر ایک پڑھ کے اس کو تاک کر لو تو آپ تین پڑھیں یا آپ پانچ پڑھیں یا آپ سات پڑھیں آپ کو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی پڑھتے رہیں اور آخر میں ایک رکعت پڑھ کے سلام کریں اگر آپ نے تین پڑھنی ہے تو دو پڑھیں تشاہد میں بیٹھیں اور سلام پھیر دیں پھر کھڑے ہو کر ایک پڑھ لیں یا آپ ایک ساتھ لوگ سوال کرتے ہیں پھر اس ایک رکعت کی نیت کیا ہوگی نیت دل میں ہوگی زبان سے نہیں ہوگی زبان سے بولنا بدت ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تین رکعت اکٹھی پڑھیں اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تین ویتر پڑھے جائیں تو مغرب کی مشابہت نہ کی جائے مغرب کی مشابہت کیسے کہ ہم مغرب میں دو رکعت پڑھ کے تشاہد بیٹھتے ہیں جب تین اکٹھے پڑھیں گے تو پھر درمیان والا تشاہد نہیں بیٹھیں گے بلکہ پہلی رکعت پڑھی کھڑے ہوگے دوسری پڑھی کھڑے ہوگے تیسری پڑھ کے آخری ایک ہی تشاہد میں بیٹھنا ہے کچھ لوگ اس حدیث پہ یوں تو عمل نہیں کرتے لیکن وہ دعائے قنوط سے پہلے اللہ حق پر کر کے رفعالیدین کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے مغرب سے مخالفت کر لی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح ثابت ہے کہ آپ نے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے دونوں موقع پہ اور دو رکھتے پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفعالیدین کی ہے یہ پیارے نبی کی سنت ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث کی تمام کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں وہاں نہیں کرتے وہاں کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں جی وہ بودھ لایا کرتے تھے مغلوں میں رکھ کے اس لیے ارفالیدین شروع ہوئی تھی اِنَا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِرَاجِ اس جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں ہے اس روایت کا دنیا میں کہیں وجود نہیں ہے یہ مولویوں نے اپنے بیٹھ کو جہنم کی آگ سے بھرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے ہم کہتے ہیں گر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ ارفالیدین اس لیے شروع ہوئی تھی کہ وہ بودھوں والا ماجدہ تھا تو جو آپ یہ خنوط ویتر سے پہلے کرتے ہیں تو اڈی کا چش بودھ کہنے چاڑتا اب کیوں کر رہے ہیں اب بودھ کس نے آپ کی بغل میں دے دیا تو یہ بنائی بھی بات ہے جس کا کسی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کو ادا کیسے کرے جان بوجھ کے نماز چھوڑنا کفر ہے منطرہ کا صلاة مجھے آنے کے لیے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا قضا ہونے کی دو ہی سوٹے ہیں آپ بھول گے یا آپ سو گے سوئے والے کے لیے کیا حکم ہے جب وہ جا گے اس کی نماز کا وقت بھول جانے والے کے لیے کیا حکم ہے جب اسے یاد آئے اس کی نماز کا حکم ہے بھول گیا جب یاد آئی زہر پڑھنا بھول گیا اثر کے ٹائم یا مسجد میں کی یاد اسے چاہنا کی یاد آئے میں نے زہر نہیں پڑی اور جماعت تو اثر کی کھڑی ہو گئی ہے تو پہلے جو نماز کا وقت ہو گیا ہے اس کو ادا کر لیں اثر کی جماعت کھڑی ہے تو اس کی نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد چاہ رہا کر پھر زہر کے لیے اسی طرح مغرب ہو جائشہ کو ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حالت جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مارکہ کفار سے برپا ہے اور اتنی شدید جنگ ہے کہ انہوں نے آپ کو نماز پڑھنے کا بھی محلت نہیں دی تو آپ جب مسلح پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کے لیے بددعائیں کی تائف میں پتھر کھانے کے بعد بددعائیں نہیں کی ہدایت کی دعا کی لیکن جب نماز سے روکا گیا مشغول کیا گیا تو بددعائیں کی ان کا پیٹ ان کی قبر اور کا مقار علیہ السلام اللہ جہنم سے پھر دے جنہوں نے ہمیں نماز سے روکا اور پھر حالت جنگ کے اندر بھی نماز کا طریقہ میرے مولا نے سچا دیا کہ جنگ کے دوران بھی اب اندازہ کر لیں کہ جنگ کے دوران بھی نماز معاف نہیں ہے تو کرکٹ میچ کے لیے نماز معاف ہو جائے گی دنیا کی کسی اور مسئلے کے لیے معاف ہو جائے گی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جائیے بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جائیے ہاتھ سے اشاروں سے پڑھ لیں ہاتھ نہیں اٹھتے بعض میں ٹوٹ گئی ہیں آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لیں نماز ہر حال میں پھر اس کی ناکہ میں